اب آپ ایسے کھڑے کیوں ہیں جا کے فرش ہو جائیں باہر چلتے ہیں بہت دن سے باہر کا کھانا نہیں کھایا شاوزا بھی کیا چینج کر لیں باہر چلتے ہیں اکی آجاریس آپ سے مطلب یا تو اپنے بڑے بھائی سے کس نیجے میں بات کر رہے ہو بات کر رہا ہوں یہی بہت ورنہ کیا زیشان جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کے بعد تم مجھے آپ کو مخاطب بھی نہیں کرنا چاہے زیشان تم اپنی حد سے زیادہ بڑے ہو ہم یہ ایک منٹ زیشان کہ تمہیں بھی یہی لگتا ہے کہ غلطی میری ہے بھائی میں نہیں جانتا کہ غلطی کس کی ہے لیکن اس گھر میں کسی کی ہر دھرمی کی وجہ سے میرا گھر تباہ ہو رہا ہے اور کسی کو اس بات کی پروائی نہیں ہے اگر پروانہ ہوتی نا تو اسے منانے کے لیے نہ جاتی میں مگر وہ تو میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے اور بجائے اسے سمجھانے کے تم اپنے بڑے بھائی کو عزام دے رہے ہو بیٹا اگر اس نے آنا ہوتا نا تو وہ میرے جانے پر بھی آ سکتی تھی وہ آپ سے نراز ہو کر تو نہیں گئی نا می آپ کو تو اسے منانے کے لیے جانے ہی نہیں چاہیے تھا تو تم کیا چاہتے ہو تمہارا بھائی جھک چاہے اس کے سامنے غلطی نہیں کیے نا تو معافی مانگنے بھی انہیں ہی جانا چاہے اور اگر میں نہ جاؤ تو تو میں یہ گھریں چھوڑ کر چلا جاؤں گا کیونکہ جس گھر میں آپ کی عزت نہ ہو نا اس گھر میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے ہلو سوری دائم وہ امی آگئی تھی اس لیے بات نہیں ہو سکی ایسی کیا بات کرنی تھی جو آپ اپنی امی کے سامنے نہیں کر سکی آپ آپ کون یہ تو آپ مجھے بتائیں گے آدھی رات کو آپ میرے بھائی کو کال کر رہی ہیں کیا پھر سے امی آگئی میں رضا بات کرنے ہوں دائم کی کالیگ او بھائی کی آفیس میں کام کرتی ہیں لیکن اسٹین بھائی سے آفیشل کام تھا کے پرسنل کام تھا نہیں کوئی ضروری کام نہیں تھا میں دائم سے بات میں بھی بات کر لوں گی اللہ آفیس موسیقی موسیقی اسلام علیکم واریکم اسلام تم ہاں میں آپ کو کیا لگا میں پوری زندگی کے لئے چلی گئی ہوں نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا ہاں بس کرتے ہیں سب جانتیوں آپ کا مطلب کیا تھا کیا نہیں شازمہ تم ناراض ہو کر گئی جسے ناراض ہو کر گئی تو اسے اپنی غلطی مان لی تو سوچا اممہ کے گھر تھوڑی رہوں گی آگئی واپس مطلب افوان بھائی آئے تھے خالہ کی ساتھ بہت معافی مانگئے ایکسکیوز خیاب تھے میں نے بھی سوچا معاف کر ہی دیتی ہوں اب آپ ویسے کھڑے کیوں ہیں جا کے فرش ہو جائیں باہر چلتے ہیں مہت دن سے باہر کا کھانا نہیں کھایا شازمہ بھی کیا چینج کر لیں باہر چلتے ہیں باہر چلتے ہیں کھانا کھانے افوان بھوک نہیں ہے مجھے چاہو بھوڑا سا کھانے پیس بھوڑا سا کھانا مجھے بھوک نہیں ہے بار بار ایک ہی بات مت کروں بھوڑا سا کھانے پیس ہے جا ہوا نا بے موسیقی 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 امرین کیا بات ہے بیٹا یہ افان نے کھانا نہیں کھایا ان کی سر میں بہت در تھا ان وہ سو گئے ہیں چلو کوئی بات نہیں بیٹا تم نند رگ دو ور جا کر آرام کرو صبح اچھا سا ناشتہ بنا کے دے دیں گا چوئی موسیقی 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 اور مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کئی خدا نہ خاصتہ کئی شازمہ اور افان کی دوبارہ سے بحث نہ چھڑ جائے امیر آپ نے ایک کام کریں آپ افان بھائی سے کہیں کہ وہ واپس چلے جائیں لیکن جب تک وہ یہاں رہیں گے نا تب تک آپ کے سر پہ ہمیشہ یہ ٹائم بوم رہے گا کہ کب گھر میں جھگڑا ہو جائے اگر وہ وہاں چلے جائیں گے تو وہ بھی سکون میں ہوں گے اور آپ بھی جس بھائی کے لیے میں نے اپنی شوہر کو مافی مانگنے پر وزبور کیا اسے تو اپنی بڑے بھائی کی برواہ ہی نہیں ہیں بیوی کے آتی تیاروں کے باہر چل دیا اور یہاں میرا شوہر بینہ کھائی پی ہی لیٹا ہے جی بھائی آپ غلط گلی میں چلے گئے ہیں اس سے اگلی گلی میں آپ نے آنا ہے اور جیسے آپ وہاں پہ انٹر ہوں گے تو رائٹ سائیڈ پہ چوتھا مکام بھائی کھڑا وہ بھائی آپ کہیں جا رہے ہیں ہاں یہ میں ڈراب کر دیتا ہوں نہیں میری کیب آگئی یہ میں چلتا ہے بھائی کھڑا شازمہ مجھے یہ بتاؤ گھر جا کر سب خیریت رہی نا کسی نے کچھ کہا تو نہیں تم سے کسی کے کوئی مجال کی مجھے کچھ کہے سب ٹھیک ہے اچھا بھائی سنو شازمہ اب تم ذرا مہتاتی رہنا سمجھی اور افان سے تو دور رہنا زیادہ اس کے مو لگنے کی ضرورت نہیں ہے تو افان کو نہ مجھ سے دور رہنا چاہیے ایسی ڈوس دیا کہ مجھ سے کبھی پنگا نہیں لے گا وہ اب چھوڑیں سب باتوں کا مجھے یہ بتائیں نازیہ کے سسرال کی کوئی خبر آئی کوئی فون آیا ان کا کیا بتاؤں تمہیں جس دن سے گئے ہیں پلٹ کر خبر تک نہیں لی کچھ پتا تو چلے کہ کیا سوچ رہے ہیں منگ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں پہلے یا ڈائریک شادی میں تو سوچ رہی تھی مفقود ہی کال کرنوں ارے پتا تو چلے آخر وہ لوگ سوچ کیا رہے ہیں اچھا سنو شازمہ وہ نائلہ کی کال آگئی اللہ کا شکر میں ذرا بات کر کے فون کرتی ہوں تمہیں لیکن میری کار کرنے کیلئے فون کیا آگا ہم ہی کچھ ہو رہے ہیں اس سب تک کچھ معاملات میں مایوسی کا سامنا کرنا پر سبتا ہے جی امی سب خیریت ارے خیریت ہے بلکہ خوش خبری ہے خوش خبری ہاں خوش خبری اسی ہفتے نکاح کا کہہ رہے ہیں وہ لوگ نکاح ہاں ابیت کے واپس باہر جانے کا وقت ہو رہا ہے نا تو وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ پہلے نکاحی ہو تاکہ پیپرز بنوانے میں آسانی ہو بھائی میں تو بہت خوش ہوں یہ مہنی مہنی میں تو نہیں سمجھتی کچھ نکاحی پکا کام ہوتا ہے اچھا میں زرا تمہارے اببو کو بتا دوں میں نے خوشی میں سب سے پہلی کال ہی تمہیں ملا دی خدا حافظ موسیقی موسیقی